35 کلو میں الہمدللہ لے کے تھا اس بار کیمل کوب کا نا تو الہمدللہ ساڑھے یارہ بجے تک یارہ بجے تک ہم ہو گیا تھا اور جو گرین کوب ہے دیکھیں گرین کوب کا ایک اپنی ریسپی ہے اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے پہ دینہ را دنیا گرین کوب اس کو کہتے ہیں تو گرین کوب کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اور جو چکن کوب ہے ایک اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اور جو بیپ کا وہ اپنی جگہ ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ عید کے بعد ہم نے ایک اور لال قواب ہے چکندر چکندر کا قواب ہوگا لال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بھی ایسی چیز نہیں ہے لال قواب ہم نے انشاءاللہ عید کے بعد لگائیں گے اور مزید کوشش ہوگی کسٹمر کو ایک اچھی سی اچھی چیز دیں جیسے کہتے ہیں ایک موت کا ایک آگا پتہ نہیں ہوتا دس ساڑھے دس یارہ بجے بھی ختم ہو جیتا ہے دو بجے تھے ہم بیلی بر بیٹھے ہوتے ہیں ایک شفاہ والی چیز ہے اللہ پاک نے ہر جانبے رکھا ہے مگر ایک شفاہ والی ایک لیدہ چیز ہے کہ اونٹ کا کوئی اس کی چیز کو بھی کوئی بمواری اللہ پاک نے ایک کیمل یا ایک ایسی چیز ہے کہ کرم کر دیتے اللہ پاک اسلام علیکم میں ہوں عمزہ بٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیڈ ہپ تو آج میں آپ لوگ کو لے کے آئے ہوں ایک بہت ہی اچھے ریسٹورنٹ پہ یہ ہے خان بابا تکہ یہ ان کے کیمل کے کباب بہت ہی مشہور ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس سب سے زیادہ سپیشل کباب ہوتے ہیں یہ گرین کباب ہے ان کے یہ دنیو پدینے کے کباب ہوتے ہیں اور یہ چکن کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس ٹیمل کے تکہ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس چکن کی ویرائٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اید پہ شروع کرنے چاہ رہے ہیں چکندر کے کباب وہ ریڈ کلر کے ہوں گے اور وہ بھی ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے اید کے بعد کہ ان کا کیسا ٹیسٹ ہے اور پھلال یہ کباب ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ان کبابوں کا کیسا ٹیسٹ ہے اور خان بابا بہت ہی مشہور ان کی اور بھی برانچی ہیں اور یہ خان بابا کے جو کباب ہیں ان کے لہور میں بہت ہی چڑکی ہیں تو یہ اڈریس بتائیں گے آپ کو خان بابا کے کام پر یہ اڈریس ہے اور اس کے بعد عمران بھئی جو خان بابا کے اونر ہیں ان سے ملیں گے اور ان سے چند گپ شپ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں ہمارے اور بیل کا ایکن کو بھی لازمی پیس کر لیں تاکہ ہماری ہڈ نہیں آنے لیے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریے گا تو چلائیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو چلیے پھر جی شیخ اپورا سے آئے ہم یہاں پہ خان بابا تکہ پہ کیمل کے کباب کھانے کے لیے کیمل کے تکے کھانے کے لیے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے یہ تیسری چوتھی مرتبہ ہم آ چکے ہیں اور بھائی جن آپ میرا نام ایتریلی ہے تو ماشاءاللہ بہت ٹیسٹ ہے ان کے آدمے تو میں بھی ادھر ایک موڑی بھول سے آئے کھانے بھول تو تیر بہت اچھا ہے ان کا نا اور آپ لوگ کتنی دفعہ آتے ہیں ہمینے میں یہ ایک مہینے میں تیسری دفعہ آ جا ہم آ گئے ہیں اور آپ بھی ہم بھی ان کے ساتھ تیسری چوتھی مرتبہ آ چکے ہیں آپ لوگ کو اتنا پسند ہے کہ آپ اتنی اتنی دور سے آتے ہیں اور آپ کو ان کے جو چکن کے کباب وغیرہ گرین کباب آپ نے ٹیسٹ کیا ہم ہر ویکنڈ پہ جاتے تھے زنگر برگر کھانے کے لیے یا پیزا وغیرہ کھانے کے لیے لازٹ ٹیم جہاں پہ آئے تھے ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس لیے اب دوبارہ پھر ہنی کے پاس آئے ہیں کئی زنگر برگر یا پیزا شوارما کباب وغیرہ کھانے کے لیے نہیں گئے کیمل کے جو کباب ہیں اور کیمل کے جو تکیں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت ٹیسٹی ہیں لیں جی ہمارا آرڈر ریڈی ہو کے آگے ہے ٹیبل کے اوپر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو سب سے زیادہ سپیشل چیز ہے نا وہ ان کے یہ گرین کباب ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر کے جو کباب ہیں ان کے یہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس کے بعد ان کے یہ کیمل کے کباب بہت زیادہ مزہدار اور فیمس ہیں تو یہ بھی تیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیمل کا ٹک ہے یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی دکھنے میں ہیں تو ابھی تیسٹ بھی کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارا آرڈر تو بسم اللہ پہلا ان کا کیمل کا کباب تیسٹ کرتے ہیں جو کہ اس ٹیم بہت زیادہ گرم ہے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی لگ رہا ہے تو ابھی اس کو تیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ اکمار الرحیم بہت ہی ایک مزہدار سا ٹیسٹ ہے جوسی سا بلکل نرم اور مزہدار قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ جو گرین کباب ہیں یہ دنیے کو دینے والے کباب ہیں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے بسم اللہ اکمار الرحیم اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا یہ جو گرین کلر کا کباب ہے نا اس کا ایک بہت ہی یونیک سا ٹیسٹ ہے بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا ٹیسٹ ہے ہمیں تو بہت بسند آیا ہے اگر آپ بھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو یہاں پہ لازمی آئیں اور ٹیسٹ کریں آپ کو بھی ایک یونیک سا مزہدار سا ہی ٹیسٹ فیل ہوگا اس کا اس کے بعد ان کے جو کیمل کا ٹکہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑے مزہدار نورمل سے اس کی بیسیز ہیں نہ زیادہ بڑے سا اس کی بوٹی ہے اس کی بہت ہی مزہدار اس کا ایک بلکچ سوفٹ سے لگ رہے ہیں کیمل کا ٹکہ تو ابھی اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیمل کے ٹکے کو اور بزاتے ہیں کہ کیمل کے ٹکے کا ٹیسٹ کیا تھا بسم اللہ اس مانین یہ بھی مزہدار سا ہے یہ بھی سوفٹ ہے اور یہ بھی بہت زیادہ جوسی اور گرما گرم ہے یہ ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی یہ ملائی بوٹی اور ملائی بوٹی بھی گرما گرم ہے اور بہت زیادہ یہ بھی سوفٹ ہے اور ابھی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی ملائی بوٹی اس کے بھی بڑے زیادہ چرچے سنے تھے ہم نے لاہور کے اندر پچھرے میں تو یہ دیکھیں آپ ان کی یہ ملائی بوٹی بہت ہی سوفٹ ہے اور ابھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی ملائی بوٹی کو اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی ملائی بوٹی کا کیسا ہے دیکھ رہے ہیں آپ بالکل سوفٹ ہے آرام سے ٹوٹ رہی ہے اور ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں ملائی بوٹی بھی پاس ہے ہماری طرف سے یہ سب چیزیں اپنا اپنا مزہ دار یونیک سا ٹیسٹ دے رہی ہیں اور سب سے زیادہ مزہ دار چیزیں یہ دو کباب ہیں جو ہمیں بڑے مزہ دار لگے ہیں یہ کیمل کے کباب ہیں اور یہ گرین کباب ہیں چکن کے اور پرائزز بھی ان کی نورمل ہیں تو آپ لازمی آئیں وزٹ کریں اچھرے میں خان بابا پہ اس کے علاوہ بھی خان بابا کی کئی زیادہ برانچز ہیں تو یہ جو ہم اچھرے والی برانچ پہ آئے ہیں تو آپ بھی آئیں وزٹ کریں پسند آئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں اور نیچے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے لیے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا تو آئیں اب امران بھئی کے بعد چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں چند انفرمیشن کے کیسے انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا اور کیا کیا سپیشل چیز ہیں ان کے بعد تو چلیے پھر چلتے ہیں تو یہ اہمہ ایسا ہے امران بھئی جو خان بابا بے اونر رہن کی اور بھی برانچز ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ جو کیمل کے کباب ہیں یہ کہاں سے کیمہ لیتے ہیں اور کیا پرائزیز ہیں اس کی اور ان کے پاس کیمل کے علاوہ گرین جو کباب ہیں اس کے اندر خاص کیا بات ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی پہلی چیز ہوئے کیمل کوہ میں لاتا ہوں جی کیمل کیمہ ہوتا ہے اور ریمیڈر اور سے لاتا ہوں تو ہفتہ ہی تبار وہ گوان سے کرتے ہیں تو ہفتہ کباب ہوتا ہے ویکن ڈیک ایسا ہوتا ہے کہ گرش کا ڈائم ہوتا ہے کہ لوگوں کو چھوٹی ہوتی دفتروں سے بھی تو پینتیس کلو میں الحمدللہ لے کے آئے تھا اس بار کیمل کوہ آپ کا نہیں کرنا تو الحمدللہ ساڈھے یارہ بجے تک یارہ بجے تک ہوتا ہم ہو گئے تھا اور جو گرین کباب ہے دیکھیں گرین کباب کا اپنی ریسپی ہے اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے پہ دینا اور ایڈا نیا گرین کباب اس کو کہتے ہیں تو گرین کوب اپنا ٹیسٹ ہے اور جو چھکن کباب ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اور جو بیپ کا وہ اپنی جگہ ٹیسٹ ہے اور ہماری الحمدللہ فیمز تین چیزیں بہت یومی ہیں اور ایک ملائی بوٹی ہوئی بھی ہے چکن کباب اور ایک کیمل کباب گریم کباب اب سٹار کیا ہم نے تو الحمدللہ گریم کباب کا بہت اچھا رسپونس ملے جس بھائیوں نے کھایا ہے تو الحمدللہ بار بار رہے ہیں جیسے کہ وہ بھائی بیٹھے ہیں پہلے اکیلے آئے تھے اب ماشاءاللہ چار دوست لے کے آئے اپنے ان کو اچھا لے گا ہے تو ضرور آگے لے کے آئے نا اس وجہ سے بھائی 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 ب دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بھی ایسی چیز کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لال کباب ہم نے انشاءاللہ عید کے باہر لگیں گے اور مزید کوشش ہوگی کسٹمر کو ایک اچھی سی اچھی چیز دیں اس کی کیا پرائیز ہوگی اور جو یہ آپ کا گرین کباب ہے اس کی کیا پرائیز ہے کیمل کے کباب اور تکے کی کیا پرائیز ہے جی کیمل پڑھ کے جی ہے آٹھ سوڑے کلو ٹھیک ہے اور اس کا ساٹھ روے کا گواب ہے اور ایک سو بیس کا کیمل تک ہے اور جو سی ملائی بوٹی ہے وہ ایک سو چالیس کی ہے ہم نے مطلب رکھے کسٹمر کو آسانی بھی اور ایک چیز بھی اچھی ملے اور ہماری کوشش یہی ہے میں نے پہلے بھی اس چیز کا بولا ہمارے اندر جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ کسٹمر کی ان کی مطلب کی چیز کلائی جائے اور ہماری انشاءاللہ یہی کوشش رہے گی مزید آگے بھی ہم ایسے ہی کوشش کرتے رہیں گے جو ہمارے پاس آئیں گے ہمارے ان کی اونر رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کا مزید کوشش رکھیں گے تو عمران بھئی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں پر ٹائمنگ ہے اور یہ خان بابا جو ہے یہ یہاں پر کتنے عرصے سے ہے جی یہ میری سیکنڈ برانچ ہے ٹھیک ہے اس سیکنڈ برانچ کو میں کھولتو مغرب کے ازان پر رہا ہو کے نماز پر رہا پڑھ کے اس ٹائم اس کو سپریڈی گی کہتے ہیں سٹارٹ ہو جیتا ہے اور رات دو ڈائیبر تک جیسے کہتے ہیں ایک موت کا ایک آگا پتہ نہیں ہوتا دس ساڑھے دس یارہ بجے بھی ختم ہو جیتا ہے دو بجتا ہے ہم بیلی پر بیٹھے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور اس ٹائم تک دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم بھی گرین کباب لگے میں بلکل یہاں پہ ایک کباب اپی آرڈر وغیرے لگتے ہیں کیمل کو آپ کو ایک تو پتہ ہے ایک شفاہ والی چیز اللہ پاک نے ہر جانبے ڈھکا ہے مگر ایک شفاہ والی ایک لیدہ چیز ہے کہ اونڈ کا کوئی اس کی چیز کو بھی کوئی بمواری اللہ پاک نے کیمل ایک ایسی چیز ہے کہ کرم کر دیتا ہے اللہ پاک مران بھئی یہ ازیکڈ لوکیشن کے جہاں پہ ابھی ہم موجود ہیں اگر ہمارا کوئی دیکھنے اللہ آنا چاہے تو یہ کیا لوکیشن جی یہ ہے بابا آزم چونک کسی سے بھی پوچھ رہے ریڈیو اللہ چونک یہ ہے اچھے بزار تو اچھے بزار سے جس بھائیوں نے آنا وہ کسی سے بھی پوچھ رکھتے ہیں بابا آزم چونک جانا ہے خان بابا تکہ کونڈر پہ جب ہمارا نام لیں گے انشاءاللہ اللہ وہ بھائی آپ کو خوشی سے ہی بتائیں گے یہ تنس کر کے نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اللہ چار مینوں میں ایک بڑی عزت کمائی ہے تو انشاءاللہ اللہ زندگی رہی اور مزید عزت ہی کمائیں گے تو یہ خان بابا پہ آپ لازمی آئے گا آپ نے خان بابا نہیں ٹیسٹ کیا اور آپ کو بھی پسند آئے گا خان بابا کا واقعی میں ہی ٹیسٹ ہے ہم نے خود بھی ٹیسٹ کیا بہت اچھا ایک ٹیسٹ لگا ہے یونیک سا ہمیں ایک ٹیسٹ لگا ہے اور پرائزز بھی نورمل ہی ہیں تو آپ لازمی ویزٹ کریں آپ کو پسند آئے گا تو ہم پھر آج رہیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فوڈ سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو کے ساتھ باب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ